ایک سامپ اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ اس پر موہت ہو گیا وہ کسی بھی طرح اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا اسے پانا چاہتا تھا یعنی کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ وہ لڑکا دوسری جاتی کا تھا اور اس لڑکی کی شادی اپنے ہی سماج میں ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی ادھر وہ دوسری جاتی کا لڑکا اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا اسے دل و جان سے چاہنے لگا تھا لیکن وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی اور وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی بے شک کسی اور کے پاس شادی کر کے چلی گئی ہے مگر میں اسے کبھی سکون کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا اس کا سکھ چین میں چھین لوں گا اس کے بعد وہ لڑکا ایک کالا جادو کرنے والے بابا کے پاس چلا گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے پتی کے اوپر کالا جادو کر دیا اور اس وجہ سے اسے شروع کے پانچ سالوں تک کوئی بچہ بھی نہیں ہوا اس کے بعد میں وہ کسی کے کہنے پر اپنا علاج کرانے چلا گیا بہت علاج کروانے کے بعد میں آخرکار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی اس بیٹی کو وہ بہت چاہتے تھے مگر اس بیٹی کا باپ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں لکشمی تو آئی وقت کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی اپنی بیٹی کو چہنے لگ گیا اس کے بعد جب وہ تقریباً آٹھ مہینے کی ہوئی پھر ایک دن ایک سادھو نے ان کے دروازے پر آواز لگائی اس عورت نے نوکرانی سے کہا کہ بابا کو کچھ کھانے کے لیے دے دو لیکن وہ سادھو ضد کرنے لگا کہ اسے اس گھر کی مالکن سے ملنا ہے بہت ضروری بات کرنی ہے حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی مگر پتہ نہیں اس دن ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھچی کھچی اس سادھو کے سامنے آ گئی اور وہ سادھو کہنے لگا کہ بیٹی بہت بھوک لگی ہے کھانا کھلاو اس عورت نے اسے کھانا کھلایا پھر بھی وہ کہنے لگا کہ بیٹی پانی پلا اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا سادھو نے جیسے ہی پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو ساپ ہے اگر وڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا یہ سن کر وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ پانی میں ساپ کیسے ہو سکتا ہے اور سادھو پھر کہنے لگا کہ بیٹی آپ پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے آقا کوئی بھی بچہ زندہ نہیں بچے گا اس پر وہ عورت ہسنے لگی اور کہنے لگی تم جھوٹ بول رہے ہو میری تو ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے اس سادھو نے کہا کہ وہ سو نہیں رہی ہے اسے اندر جا کر دیکھو یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور جلدی سے اپنے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو اندر جا کر سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ وہ بیٹی سوئی نہیں تھی وہ سچ میں مری پڑی تھی اس کے بعد میں وہ واپس دوڑتے ہوئے گھر کے باہر آئی لیکن تب تک وہ سادھو وہاں سے جا چکا تھا اس کے بعد میں اس عورت نے جل سے جل یہ بات اپنے پتی کو بتائی سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچی کی اچانک اس طرح سے موت کیسے ہو گئی اور وہ سادھو کون تھا لیکن پھر وہ کر بھی کیا سکتے تھے اور اس عورت نے بھی صبر کیا اور بھگوان کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑانے لگی ہے بھگوان مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے میری خوشیاں ہی روٹ گئی ہے خیر دوستو اس بچی کی موت کے ایک سال بعد پھر سے اس عورت کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جو پہلی والی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی وہ عورت اپنے اس بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی تاکہ اسے کسی کی نظر نہ لگ جائے کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی ایک بیٹی کھو چکی تھی اسی لئے وہ اپنے اس دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر جب اس کی بیٹی دو سال کی ہوئی تو ایک سادھو بابا اس عورت کے دروازے پر آیا اور آواز لگانے لگا جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس سادھو کو کھانا دینے گئی اور اسے وہ پہچان گئی تو اس نے بھاگتے ہوئے اپنی مالکن کو جا کر بتایا اس عورت کو شک ہو گیا کہ کہیں یہ سادھو اس کے دوسری بیٹی کو لینے تو نہیں آیا ہے اسی لئے بھاگتے ہوئے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے اس نے بھگوان کا شکریادہ کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے کچھ کھانے کے لیے دے کر ودا کر دوں اور وہ سادھو گھر سے جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس گھر کی مالکن پر بہت ہی برا جادو کیا گیا ہے اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی اس نے کہا کہ اپنا علاج کروائیے اور اس طرح سے کہہ کر وہ سادھو وہاں سے چلا گیا اس سادھو کی یہ باتیں سن کر عورت رونے لگی یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی اپنے مالک کے پاس یعنی کہ اس عورت کے پتی کے پاس گئی اور اسے بلا کر لائی اس کا پتی ایک گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر پہنچا جیسے ہی وہ گھوڑا گھر میں آیا تو بہت ہی عجیب حرکتیں کرنے لگا وہیں اس گھر کے آنگن میں اپنے پیروں سے گڑھا کھوڑنے لگا اور یہ سب دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا آخر کیا کر رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بڑا سا گڑھا کھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد میں اس عورت کی بیٹی اپنے گھر سے چلتی ہوئی اس گھڑے کے پاس آ گئی سب اسے روکتے کہ اس سے پہلے ہی وہ گھڑے میں گر گئی اور اس کی وہیں پر جان نکل گئی اس حادثے کے بعد جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ سادھو بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس کے بعد میں وہ ایک بہت بڑے اور پرسید اوچھا کے پاس گئے اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیا اور اس علاج کے چلتے ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی اب وہ عورت اور اس کا پتی دونوں ہی ہر وقت اس ڈر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے لیکن آخر میں وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا ایک دن وہ دونوں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اس اوجہ کے پاس جا رہے تھے کی راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور وہ اس معصوم سی بچی کو اٹھا کر لے گئی اور دونوں میاں بیوی اسے دیکھتے ہی رہ گئے اس چیل نے آسمان میں لے جا کر اس بچی کو وہیں پر چھوڑ دیا اور وہ سیدھے زمین پر آ کر گر گئی اور اس کا پورا جسم پوری طرح سے بکھر گیا یہ ہاتھ سا دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے لیکن وہ کرتے بھی کیا بس وہ یہی سوچتے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا کون ہے دوستوں اس کے کچھ دن بعد وہ سادھو پھر سے ان کے گھر میں آیا اور آواز لگانے لگا نوکرانی دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی اور اسے اس سادھو کے بارے میں بتایا وہ عورت سادھو کے سامنے آئی اور روتی ہوئی بولی کہ اب تم کسے لینے آئے ہو جب بھی تم آتے ہو ہمارے بچے کو لے جاتے ہو اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے اب تو میری گود بھی کھالی ہے وہ سادھو کہنے لگا بیٹی اگر تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے چلو مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے اس عورت نے اس سادھو پر یقین کر لیا اور اسے اپنے گھر کے اندر لے کر آئی سادھو نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا پھر وہ سادھو کافی دیر تک پانی پر کچھ پڑتا رہا اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو تمہیں اس پانی کے اندر کیا دکھ رہا ہے جیسے ہی اس عورت نے اس پانی کے اندر دیکھا تو ایک زوڑ دار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی کیونکہ اس پانی میں ایک کالا بڑا سامپ کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا ہوا تھا پھر اس سادھو نے کہا بیٹی دیکھا تم نے تم پر کالا جادو کیا گیا ہے اس کالے جادو سے تمہارے پیٹ کے اندر ایک سامپ کو بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے وہ کہنے لگی کہ میرے بچے تو سارے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں تو اس سادھو نے کہا کہ تمہیں خوشیاں ملتی ضرور ہے لیکن پھر واپس چھیل لی جاتی ہے آپ کے بچے کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی ساپ ہے جو تمہارے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ عورت کہنے لگی مگر بابا میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے وہ کون ہے جس نے میرے اوپر کالا جادو کیا ہے تو وہ سادھو کہنے لگا کہ بیٹی ایک لڑکا تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا مگر تم نے اس سے شادی نہیں کی اور جب کسی دوسرے کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی تو تمہارا سکھ چین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر اس نے کالا جادو کروا دیا اب اگر تم چہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے کالا جادو ختم ہو جائے اور تمہیں بچے کا سکھ مل جائے تو تمہیں ایک مشکل گھڑی کے ساتھ گزرنا ہوگا وہ عورت بہت ہمت والی تھی اس نے ہمت جٹائی اور کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں آپ بس مجھے بتائیے کہ مجھے کرنا کیا ہوگا وہ ساتھو کہنے لگا کہ تمہیں اپنے بچے کو زندہ رکھنے کے لیے اس ساتھو پہلے پیدا کرنا ہوگا یعنی اس ساتھو پہلے اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا اور تب ہی تمہارے آنے والے بچے کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے وہ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے راضی ہو گئی اس کے بعد میں ساتھو نے اسے کچھ منتر اور اپائے بھی بتائے جنہیں اسے رات میں کرنا تھا ساتھو نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ ساپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا ہے اگر تم اس سے پیار جتاؤگی یعنی کہ اگر تم اس سے کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے مجھے اسے پیدا کرنا ہے تو پھر وہ تمہاری ہر بات سننے لگے گا اور پھر تم اسے کسی بھی طرح سے اپنے پیٹ سے باہر نکال سکو گی اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ فٹتے ہوئے کہتی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میرا ہی بچہ ہے اور میں اس کی ماں ہوں اس ساپ نے اس کی یہ بات سن لی پھر وہ اس کے پیٹ کے اندر سے بڑھنا شروع ہو گیا اور پھر اس عورت نے اپنی بوڑھی دائمہ سے بھی بات کر لی تھی کہ جب بھی میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کوئی بچہ باہر نہیں آئے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ساپ باہر نکلے گا لیکن تم ڈرنا مت وہ بوڑھی عورت بھی ہمت والی تھی وہ اس کے لیے تیار ہو گئی اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آیا جب اس عورت نے ایک ساپ کو جنم دے دیا لیکن سادھو بابا کے بتائے گئے منتروں کے چمتکار سے وہ ساپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا اور بھگوان کا ایسا کرشمہ ہوا کہ اس کے ساتھ میں اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دے دیا وہ عورت اپنے سامنے ایک ساپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی وہ سوچنے لگی کہ وہ کس طرح سے اپنے پیٹ میں ایک ساپ کو پال رہی تھی اور پھر اس نے بھگوان کا دھنیاوات کیا اس کے بعد میں بھگوان کے قرپہ سے اس عورت کے گھر ایک ایک کر کے دو اور بچوں نے جنم لے لیا جو بلکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے کالے جادو کا اثارہ پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا اس کے کچھ دنوں بعد میں وہی سادھو بابا اس کے دروازے پر آیا اور وہ عورت کہنے لگی کہ بابا اب تم کوئی بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہونا اب تو میرے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں جو بلکل سے ہتمند ہے اور ہر روز میں ان کے لمبی عمرے کے لیے پرارتھنا کرتی ہوں تو یہ سن کر سادھو بابا نے کہا کہ بیٹی اس پر میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں تم پر جس لڑکے نے کالا جادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو وہاں پر اسے کسی بڑے اسے سامپ نے اچانک سے ڈس لیا اور وہیں پر وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا یہ سن کر اس عورت نے چین کی ساز لی اور بھگوان کا دھنیاوات کرنے لگی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہر ہر مہادیو